بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کتاب ان سے بابر حیات ناظرین پاکستان ٹیم سیمی فائنل ہاری تو بھارت میں ایک پرپاگنڈا موہم کا آغاز ہوا اور بھارت کی ایک خاص سیگمنٹ آف سوسائیٹی جو پھوڑے پاکستان کو کسی طرح بھی ایکسپٹ نہیں کرتے اور وہ ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو ڈی گریڈ کروایا جائے اور ان سے جو حضیمت ٹیم انڈیا کی ہار پہ انڈیا کو پہنچی اور اس کے بعد پھر انڈین ٹیم اٹھی نہیں پائی اس حضیمت کا کچھ بدلہ لینے کا بھی پلان تھا اور پھر جو محمد شامی کے ساتھ سلوک کیا گیا پاکستان سے ہارنے کے بعد وہاں پر کچھ اس کا بھی وہ ریورسل چاہ رہے تھے تو اس کے لیے ایک جو نام نے ہاتھ قسم کا پروپگنڈا سٹارٹ کیا جو کہ بری طرح ناکام ہوا ہے بھارتی پروپگنڈا جو بلکل خاک میں مل کے رہ گیا ہے یہ پروپگنڈا کیا تھا اور اسی ناکام کیسے ہوا اس پہ بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ ایڈ بابر آیا چھو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ ایڈ بابر آیا چھو تو جناب پاکستان میچ ہار گیا اور حسن علی کے اوپر ٹرولنگ بھی ہو رہی تھی آویسلی لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے غم میں تھے دکھ میں تھے اور اس کے اوپر حسن علی کے کیٹ چھوڑنے کی وجہ سے حسن علی کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی پاکستان کے سوشل میڈیا میں ٹرینڈ کر رہا تھا اور ٹرولنگ بھرپور ہو رہی تھی اب اس صورت میں وہ تو ٹرولنگ تو ہوتی ہے ٹرولنگ تو جب آویسلی آپ نہیں اچھا کھیلیں گے پرفارم کریں گے تو وقتی طور پہ تو پاکستان کی عوام آپ کو نہیں چھوڑے گی نہ پاکستانی عوام چھوڑتی ہے نہ انڈیا عوام چھوڑتی آپ کو پتا کہ وہ بھی ٹرول کرتے ہیں اپنے کلاڑیوں کو ادھر سے پاکستان اچھا اب بیچ میں جو ہے نا جی وہ کچھ ایسا سیگمنٹ وہاں سے اٹھا ہے انڈیا سے کہ جنہوں نے اس کو متنازہ بنانے کی کوشش کی ہے اور کچھ مذہبی فرقہ وارانہ قسم کا رنگ دینے کی کوشش کی اور پھر اور اس کا ایک اور پہلو سامنے آ گیا جو کوشش کی گئی اور اس میں جھوٹے اکاؤنٹ بنا کے آپ کو جھوٹے اکاؤنٹ بنا کے ایمیلیں کرنا اور یہ کرنا تو ان کی پرانی عادت ہے جس کی وجہ سے وہ بھاگ گئے تھے نیوزی لینڈ والے بھی تو اب ہوا یہ کہ جی سب سے پہلے تو حسن علی کے حق میں ایک جناب ٹویٹ وہاں سے آیا ایک کوئی صحافی صاحب ہیں انہوں نے کیا ٹویٹ کہ جی حسن علی کے ساتھ بہت ہم شوق تھے آئے 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 کیا بات ہے میں صدقے جاؤں ان کے کہتے ہیں ہم بہت زیادہ شوق ہیں کہ حسن علی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں کس لیے نمبر ون کہ وہ ایک شیعہ مسلم ہے اور نمبر ٹو کہ وہ جو ہے وہ حسن علی جو ہے ان کی وائف جو ہے وہ ایک انڈین ہے انڈین مسلم ہے اس وجہ سے اس کو خاص طور پر اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب یقین کریں کہ میں نے فوری طور پر اس کو ریپلائی کیا اس کے ٹویٹ پر اور میں نے کہا بھائی مجھے اتنا عرصہ ہو گیا کرکٹ کو کور کرتے ہوئے ایک چینل کو رن کرتے ہوئے سپورٹس جنرلزم میں بھی رہا اتنا زیادہ تجربہ ہے مجھے نہیں پتا کہ حسن علی کس مقتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے آیا وہ سنی ہے آیا وہ شیعہ ہے کیا ہے وہ مجھے اس سے کنسر نہیں نہیں ہے میں تو اس کو بینگا پلئر سمجھتا ہوں اور بینگا پلئر ہی میں جانتا ہوں باقی سب کے بھی مجھے کسی کا کوئی فرقے سے مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے تھوٹس کیا ہے ویسے میں اس چیز پر بلیو ہی نہیں کرتا تو جو یہاں پہ ہیں سب مسلمان ہیں اور سب ایکوئل ہیں تو میں نے اس کو جواب دیا میں نے کہا دیکھو مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے اور تم یہ شوشہ چھوڑ رہے ہو اور دوسرے نمبر پہ کہ جی اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا کہ اس کی وائف جو ہے وہ ایک انڈین ہے میں نے اس کو کہا میں نے کہا شویب ملک کی وائف بھی تو انڈین ہے شویب ملک کو کیوں نہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ٹھیک ہے اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کر رہے تم مطلب ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کی نظر میں کوئی اس قسم کی بات ہوگی جی اس کی وائف انڈین ہے یا خدانہ خاصہ اچھا پھر بیچ میں جھوٹے ٹویٹس کروا رہے ہیں کہ جی یہ انڈین ایجنٹ ہے جھوٹے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ایک اکاؤنٹ بنا جی اس کی بیوی جو ہے حسن علی کی اس کا نام ہے سامیہ اس کے نام سے ایک ٹویٹر جھوٹا اکاؤنٹ بنایا اوفیشل اس کو نام دیا گیا اور نام دے کے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس نے ٹویٹ کیا کہ میرے خوابند کا جو ہے وہ جو میرے خوابند کی اوپر تنقید کی جائے دی ہے وہ بند کی جائے اور مجھے جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ انڈین ایجنٹ سمجھتے ہیں مجھے دبائی سے اور پاکستان سے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں اور میری بچی کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور یہ اور وہ اور بلکل وہ کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح سے وہ اس طرح کا آئینہ دکھانے کی کہ جی آپ کے ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے آپ اگر جو ہے وہ شرمندگی ان کو برداشت کرنی پڑی پڑی تھی وہ جو کوہلی کی بچی کی وجہ سے جو اس کو دھمکی دی جا رہی تھی اور اس کے بعد شامی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اب اس کا وہ ریورس چاہ رہے تھے کہ جی ہم یہ کریں کہ پاکستانیوں کو شرمندہ کریں اب سب سے پہلے تو حسن علی والا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا کہ جس طرح سے کپتان نے سپورٹ کیا اور پھر حسن علی کی حمایت میں ہیشٹیگ ٹرنڈ کرنا شروع ہو گیا پاکستان میں تو یہ تو فوری طور پہ تو اس کا مو وہاں پہ بند ہو گیا تو دوسرا جو انہوں نے سازش کی تھی یہ سامیہ کے حوالے سے تو سامیہ نے اپنا جو افیشل انسٹیگرام اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر آ کر اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے نہ کوئی مجھے دھمکی ملی ہے نہ کوئی میری خدا نہ خواستہ ہماری بچی کے بارے میں کسی نے بات کی نہ میرے ہسمنٹ کے بارے میں بلکہ ہمیں سپورٹ کی جا رہی ہے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں ہمارے اکاؤنٹس کے اوپر میسیجز آ رہے ہیں کہ وی آر ویڈ یو کوئی بات نہیں ہے مشکل وقت ہے مشکل وقت میں پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ تو خدا کا غاو کرو کوئی شرم نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی حیاء نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے بیسلس چیزیں بنا کے آپ جو ہے وہ کرکٹ کو پالٹکس کے ساتھ انوالو کر کے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم نفرتیں پھیلائیں خدا کا نام لو بھائی یہ کرکٹ محبتیں پھیلانے والی گیم ہے یہ نفرتیں پھیلانے والی گیم نہیں ہے یہاں پہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ اس کی سپورٹ میں جو ہے وہ ویرات کوہلی کا سٹیٹمنٹ مجھے کنفرم نہیں ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ پرانی ویڈیو کوئی نیا کر دیا گیا ہے لیکن میں نے ابھی اس حوالے سے کنفرم نہیں کیا لیکن سب ہی سپورٹ کر رہے ہیں اور سب ہی کھلاڑی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی حسن علی نے ایسا کچھ نہیں کیا جو دوسروں سے نہیں ہوتا بہت سے لوگوں سے کیچ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ ایسی پرفارمنس دے دیتے ہیں کہ ٹیمیں میچ ہار جاتی ہیں آخری اوور میں چھکے پڑ جاتے ہیں سعید اجمل کو پڑے ہیں بہت سے لوگوں کو پڑے ہیں انڈیا میچ پاکستان سے کتنی بری طرح ہارا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنے کھلاڑیوں کو جو ہے وہ بلکلی ڈی گریٹ کرنا شروع کر دیں اور ان کی ویلیو ورث ہی ختم کر دیں ایک دن پہلے وہ آپ کے ہیرو ہیں اور اگلے دن پہلے وہ زیرو ہو جائیں تو یہ جو پرابیگنڈا ہے انڈیا کی جانب سے انڈیا کے کچھ میں اوہول انڈیا کی تو بات نہیں کر رہا لیکن ایک سیگمنٹ ایسا ہے جو ہر وقت جو ہے وہ تڑکہ لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کی جو یہ خواہش ہے یہ بری طرح ناکام ہوئی ہے اور میں آپ کو اگر آپ انڈیا ویور ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے پاکستان میں کوئی ٹی وی نہیں ٹوٹا پاکستان میں کچھ ایسا گربڑ نہیں ہوئی ہاں غم تھا ہمیں غم اس لیے تھا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری ٹیم واقعی ورڈ کپ جیتنے کی اہل ہے اور وہ واقعی اہل تھی اور آخری دو اوورز تک اہل تھی آخری دو اوورز میں ہم سے نہیں سنبھالا گیا تو وہ قسمت کی بات ہے دکھ اس لیے کہ ہماری ٹیم بہت اچھا کھیلی ہے اور وہ ڈیزرف کرتی تھی یہ وہ فائنل میں جائے لیکن قسمت کے آگے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تو زندگی میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اس میں آپ دکھی ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ جو ہے وہ دکھی ہوگے آپ اپنے آپے سے ہی باہر ہو جائیں تو ایسا کچھ نہیں ہوا بھائی پاکستانی ریلیکسڈ ہیں پرسکون ہیں ہاں ایک دن کا غصہ تھا دکھ تھا وہ ختم ہو گیا ہم اپنی ٹیم کو ایک بار پھر سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ورلڈ کپ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے آئیں گے اور پھر شکست دیں گے اور پھر ورلڈ کپ بھی جیتیں گے جو ہم میں خامیہ تھی ان کو انشاءاللہ دور کریں گے اور پھر دوہزار تیس کا ورلڈ کپ بھی تو آ رہا ہے صاحب ہم آپ کے ہاں آئیں گے اور آ کر آپ کو دکھائیں گے کہ کرکٹ انشاءاللہ کس کو کہتے ہیں بابا رہیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ